اسلام علیکم میرے کاشکار بھئیو کیسے ہو آپ چکٹھا کو امید ہے آپ کے ریہ سے ہوں گے میرے کاشکار بھئیو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی طرف سے جونا گرین ٹریکٹر سکیم میں جونا ایک نیا پورٹال ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے کھولنا ہے وہ کافی سارے دوست جونا وہ میسج کر رہے تھے کہ ہاں بھی یہ وہ اوپن نہیں ہو رہا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری جونا قرآن دازمی ہم شامل ہوئے یا نہیں ہوئے اس کے بارے میں جونا آج آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اگر آپ اس چینل کے پر نئے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ زراعت کے متعلق اتنی بھی ویڈیو ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں میرے کاشکار بھی ہو اگر آپ کو چاہیے کہ ہم بھی قرآن دازی میں آپ کو لسٹ ملے اس کے بعد جونا آپ کو مکمل طریقہ کاربت کا بتا چلے آخر تک جونا آپ ذراعی مشروع کے ساتھ رہیں گے جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں تاکہ جتنی بھی گرین ٹریکٹر سکیم کے بارے معلومات ہوں گی وہ آپ لوگ تک بروقت ہم پہنچاتے رہیں گے جیسے جیسے کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی جیسے قرآن دازی ہوگی لسٹیں آئیں گی ڈسٹرک وائز ہم بھی کس کس کا نام جونا قرآن دازی میں نکلا ہے مکمل لسٹ جونا وہ آپ لوگ تک آپ کو مہیا آپ لوگ کو کی جائے گی آپ لوگ نے ایک کام کرنا ہے کہ ہاں اپنے اپنے ڈسٹرک کا نام جونا اس میں میسج کر کے آپ نے رکھنا ہے تاکہ ہر ڈسٹرک کی جو لسٹ آئے قرآن دازی میں جس جس کا نام آئے گا ہم آپ لوگ کو انشاءاللہ جونا ذراعی مشروع کے پلیٹ فارم سے مکمل لسٹ جونا آپ کو پروائیڈ کر دیں گے اور مکمل طریقہ کار بھی آپ لوگ کو بتاتے رہیں گے اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ نیا پورٹل جو آیا ہے گرین ٹریکٹر سکیم میں وہ کون سا ہے اس کو اوپن ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے آئیے آپ کو چل کر دکھاتے ہیں سب سے پہلے میرے کاشکار بھی آپ نے جونا گوگل میں جانا ہے یہاں لکھنا ہے کہ How to open green tractor scheme new portal آپ نے اس کو لکھنا ہے ایسے How to How to open Green ٹریکٹر سکیم نیو پورٹل آپ نے اس کو لکھنے کے بعد جونا آپ نے سرچ والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو جونا open کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا جوناوی format اس طرح کا جوناوی پیج آپ کے سامنے آ جائے گا پہلے لکھا ہوا ہے Online Application Procedure for Green Tractor Scheme یہ اس کو آپ نے کلک نہیں کرنا دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے Green Tractor اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے پنجاب پورٹل یہاں لکھا ہوا ہے gts.pnjab.gov.p یہ میرے کاشکار بھئیو نیا پورٹل آیا ہے جو حکومت پنجاب کی طرف سے ویب سائٹ کے اوپر جونا اس کو update کیا گیا ہے gts.pnjab.gov.p اس کے اوپر جونا پھر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ یہ والا پیج سامنے نکل آیا ہے یہ پورٹل جونا یہ نیا آیا ہے یہ نئے جونا انہوں نے change کر کے جونا بھیجا ہے اب کافی سارے دوست جونا اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے open کرنا ہے میرے کاشکار بھئیو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والے خانے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ interdish cnacin number یعنی آپ نے اپنا شناختی کا number یہاں انٹر کرنا ہے دوسرا آپ نے جونا پاسورڈ اب آپ لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ ہمارا پاسورڈ کون سا ہے آپ لوگ یہی آگے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہاں بھی یہ پاسورڈ کون سا ہوگا تیسرے نمبر پر دیکھیں کہ capture لکھا ہوا ہے یہاں جونا آپ نے اسی طریقے سے جیسے آپ نے apply کیا تھا گیارہ جمع سات برابرے کتنا بنتا ہے اٹھارہ یہاں اٹھارہ لکھ کے آپ نے login کرنا ہے اس کا طریقہ کار میرے کاشکار بھی یہ ہے کہ یہاں آپ شناختی کا number لکھیں گے دوسرے نمبر پر آپ نے جو پاسورڈ لکھنا ہے میرے کاشکار بھی یہ پاسورڈ آپ نے لکھنا ہے جو آپ کا اپنا phone number ہے جب آپ نے apply کیا تھا apply کرتے وقت جونا آپ نے اپنا ایک phone number دیا تھا شناختی کا number دیا تھا اس کے بعد جونا آپ نے phone number دیا تھا وہی phone number آپ نے password والی جگہ کے اوپر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد capture آپ نے لکھنا ہے یعنی اس جمع کا سوال ہے یہاں انٹر والی جگہ کے اوپر آپ نے اس کا آنسر لکھ دینا ہے جواب لکھ دینا ہے اس کے بعد جنہ آپ نے لاغ ان کر لینا ہے اس طریقے سے جنہ آپ کا سائن ان ہو جائے گا دراصل یہ نیا پورٹال آیا ہے ابھی تک یہ اوپن نہیں ہو رہا حکومت کی طرف سے ابھی تک اس کی اجازت نہیں ملی اس کو کھولنے کی جیسے جیسے نیا نیا پرسیجر آئے گا میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اب آپ کو آگے ایک اور چیز بتاتا ہوں ہم ریورس جائیں گے دوبارہ گوگل میں آپ یہ دیکھیں کہ اوپر اوپر لکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ گوگل والا پیج یہ دیکھ رہے ہیں اوپر اوپر لکھا ہوا ہے یہاں تین سٹیپ بتایا گیا ہے ایک بتایا گیا ہے نمبر ایک کے اوپر وزیٹ دی اوفیشل ویب سائٹ آپ یہ دیکھیں یہ لنک ہے جب آپ اس لنک کو گوگل کے اندر لکھیں گے تو آپ کے سامنے وہی پورٹل آ جائے گا جو نیا پورٹل جو گرین ٹریکٹر سکیم کا جو حکومت پنجاب نے اپ ڈیٹ کیا ہے اس کے اندر آپ نے چھنکتی کا نمبر لکھنا ہے اور پاسٹ وارڈ والی جگہ کے اوپر یہاں لکھا ہوا ہے پلیز پروائیڈ ای ویلیڈ فون نمبر یعنی پاسٹ وارڈ والی جگہ کے اوپر آپ نے یہ فون نمبر لکھنا ہے پھر جا کے یہ اوپن ہوگا فیلحال اوپن اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ حکومت نے اس کو جنہاں اپ ڈیٹ تو کر دیا ہے لیکن ابھی الاؤ نہیں کیا ابھی اجازت نہیں دی اس کو کھولنے کی امید ہے کہ منڈے تک یا ٹیوزڈے تک یہ اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ وہی تین سٹیپ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں پریکٹیکلی تاکہ آپ لوگ کو سمجھ بھی آ جائے ڈی ٹی ایس ڈاٹ پنجاب ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اب اس کو آپ نے کھول لینا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو نا یہ پیج کھل کے سامنے آ گیا ہے اب یہ جو پیج کھل کے سامنے آ گیا ہے وہی تین سٹیپ جو میں نے آپ لوگ کو دکھایا ہیں اوپر اوپر آپ نے شراغتی کا نمبر لکھنا ہے اور نیچے آپ نے فون نمبر لکھنا ہے جو آپ کے اپنے نام کے اوپر سمجھ رہونی چاہیے اس لئے پہلے آپ لوگوں کو بار بار کہتے رہے ہیں کہ سم جو ہونی چاہیے وہ آپ کی اپنی آپ کے اپنے نام کے اوپر ریجسٹر ہونی چاہیے تاکہ جو نہ یہ پاسورڈ کے طور پر یہ سم پھر استعمال ہونی تھی اس لئے حکومت نے کہا تھا کہ اپنی سم آپ نے لگانی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ہوں شراغتی کا نمبر اس کے بعد پاسورڈ والی جگہ کے اوپر آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے پھر آپ نے یہ پلاس والا جو سوال لکھا ہوا ہے انیس جمع آٹھ اس کو جمع کر کے یہاں جو کچھ بھی آسکتا ہے سات جمع دو بھی آسکتا ہے آٹھ جمع نو بھی آسکتا ہے کچھ بھی آسکتا ہے جو بھی جمع کا سوال ہوگا اس کا آنسار آپ نے انٹر والی جگہ کے اوپر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لاغین والی جگہ کے اوپر کلک کر دینا ہے اس طریقے سے پھر آئیے پورٹل جو نیا ہے آئیے کھل کے سامنے آ جائے گا اس طریقے سے پھر پیسے جمع کروانے ہیں کہاں جمع کروانے ہیں ڈراف بنوا کے جمع کروانا ہے یا بائی ہینڈ کیش دینا ہے بینک کے اندر کس طریقے سے جنہاں آپ نے بوگن کروانی ہے یعنی آپ ٹریکٹر آپ لوگ کو کس طریقے سے ملے گا مکمل طریقہ کار اسی پورٹل کے تھو آپ لوگ کو ملے گا ہر چیز یہاں سے آپ نے دیکھنی ہوگی میرے کاش کار بھئی اس لیے اس لیے یہ آپ نہیں کھل رہا کیونکہ ابھی تک یہ اس لیے نہیں کھل رہا کہ کل جو نا ڈلاس ڈیٹ تھی جو گزر گئی ہے وہ دس طریق تھی دس اکتوبر تھی اب گیارہ اکتوبر ہے آج گیارہ اکتوبر کو یہ چیز جو نا یہ نئی آئی ہے اس کو ایک دو دن تین دن چار دن شاید جو نا منڈے والے دن یا ٹیوزڈے والے دن یہ جو نا اوپن ہو جائے یہ امید ہے کہ ہو جائے گی انشاءاللہ جیسے جیسے نئی آپ ڈیٹ ملتی رہے گی آپ لوگوں کو اس حضرائی مشروعے کے پلیٹ فارم سے ہم آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے اگر آپ اس چینل کے پر نئے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مکمل معلومات آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے جیسے جیسے نئی آتی رہیں گی امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگی مجھے دعوں میں یاد رکھنا ہوں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ